یہ نکاب پوش بزرگ کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے پہلے بڑے شاہر اور عشق مزاجی میں مبتلا تھے حکومت اور ملک کے حریص نازد تبا اور صاحب جمال تھے عشق حقیقی کی طرف ان کی رقبت ہونے لگی اس قیف و مستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی مولانا رو بھی فرماتے ہیں کہ عشق حق دل میں پیدا کرو محس خد سے حق تک رسائی نہ ہوگی بلکہ جو عقل نور وحی سے منور نہ ہو اس سے تو جاہل ہی رہنا بہتر ہے پلاخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بینیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کوہ دریہ تشت و دامن سے دیوان آوار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ جلالت شہانہ سے لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ ایک گدری پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی واقعے گزر گئے تو زحف و نقاحت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کی ہوئے تھا لیکن اس کے رنگ و ڈھنگ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے یہ خبر تبوک تک پہنچ گئی شاہد تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ ماجرہ کیا ہے شاہد تبوک نے فوراں سوانے سفر باندھا اور اس مزدور بادشاہ کی چھومبڑی میں جا پہنچا اور دریافت کرنے لگا اے صاحب جمال آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں آپ کا یہ روشن چہرہ شعادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں یہ فقر و مسکنت کا سبب کیا ہے آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کو فقر کی زلط پر قربان کیا اے آلی حوصلہ آپ کی حمد پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ صدہ سلطنتیں قربان مجھے جلد اپنے راست سے آگاہ کریں اگر آپ میرے پاس میں مان رہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان بوجہ خوشی سو جان کے برابر ہو جائے گی اس طرح بہت سی ترقیبوں سے شاہد تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو جائے راز و نیاز کی گفتگو کے بجائے اس لکہ پوش بادشاہ نے شاہد تبوک کے کان میں درد و عشق کی ناجانے کیا بات کہہ دی کہ شاہد تبوک نے درد وری چیخ ماری گریبان چاک کر دیا چہانا جاہو جرال کا ہوش نہ رہا اس نے لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آپ کی طرح تڑکنے لگا آدھی رات کا وقت ہوا دونوں بادشاہ اس ملک سے نگل کر مالک الملک کی طرف کسی اور ہلاکے میں چل دیئے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغیں قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو اس نقاب پوش عاشق صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہد تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے اور دلمیش کے الہی کا ایک دریہ موجزن ہو گیا شاہد تبوک نے اسی وقت اپنے سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوس کی خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور محبوب حقیقی سے ہمراز کر دیا اس نقاب پوش صاحب نصب بادشاہ سے ارز کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمرہ لے چلیں آپ کا قلب سرچشمہ ہے آتش عشق ہے اس عشق حق کی آگ سے میرا سینہ بھی بھر دیجئے سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا اور لباس فقر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں جس کے سامنے حفت اقلیم کی سلطنت بھی کرتا ہے مولانا رومی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ان دو بادشاہوں کو ہی نہیں اور بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا جب عشق خونی کمان پر چلہ چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس وقت ایک پیسے کے مول بک جاتے ہیں اس واقعے میں جو دس آیات ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے